موسیقی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے لانس نائک جاوید کریم شہید اور تین جوان زخمی ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہمارے نمائندے عبدالغنی کا پھر سیجی عبدالغنی دیکھیں ملچستان کا جو شوری زیادہ علاقہ ہے زلہ تربت وہاں دہشت گردوں میں سڑک کے کنارے جو سائٹ پر ایک علاقہ ہے دوسری روڈ پہ وہاں پہ مڑتا ہے یہ روڈ وہاں اک بھی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی ہے اس فائرنگ کے رتیجے میں ایک گاڑی میں سوار دین اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک اہلکار جن کی شناف لائس نائک جاوید کریم کے طور پر ہوئی ہے وہ شہید ہوئے ہیں اس حملے کے بعد جو حملہور تھے وہ موقع سے فرار ہو گئے لیکن علاقے میں اس وقت سرچ اپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے چاروں اتراف سے اس علاقے کو کورڈن آف کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ تربت شہر سے تقریباً پینٹیس کلومیٹر کے پاسے پر واقعہ ہے تربت کا ایک نواہی علاقہ ہے جہاں پہلے بھی دشتگردی کے متعدد واقعات رنما ہو چکے ہیں اس وقت اس علاقے میں سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ اس حملے میں جو دشتگرد ملوث ہیں انہیں گرفتہ کیا جاتے ہیں عبدالغانی کاکر یہ بھی بتائیے گا ابھی تک تحقیقات کا دائرہ کہاں تک بڑا ہے چونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بلوچستان میں واقعہ ہوتا ہے اس کی کڑیاں بھارت سے جا ملتی ہیں دیکھیں یقیناً اس وقت یہ جو علاقہ ہے تربت کا یہ دشتگردو کی جو ایک نیٹورک بنایا گیا ہے براس کے نام سے چار مختلف دشتگرد تنظیمیں ہیں جن کو براہ راست بارتی روہ سپورٹ کر رہی ہے اس نیٹورک کی جانب سے اس علاقے میں اب تک جو بھی حملے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی یہی تنظیم قبول کرتی رہی ہے یہ مشترکہ تنظیم کچھ عرصہ پہلے جو کراچی میں سٹاک ایکسچنج کے دفتر پر حملہ کیا گیا تھا وہ بھی بلوچ لیبریشن آرمی نامی جو کل ادم تنظیم ہے بلوچستان کی اس دشتگرد تنظیم کی جانب سے قبول کیا گیا تھا اس تنظیم نے بھی براہ راست کئی بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ بارتی روہ اور دیگر جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے انہیں معاملت فرام کی جا رہی ہے بلوچستان میں انسرجنسی کے لیے تو یہ جو تازہ حملہ ہے بلوچستان میں اس حملے کی بھی یقیناً کڑیاں انہیں دشمن قوتوں کی جانبی جاتی ہیں لیکن اس وقت جو تحقیقات کا عمل ہے چونکہ یہ پری میچور ہے اور ابھی تک اس حوالے سے وہاں پہ جو شبائد ہیں وہ اکٹھے کیا جا رہے ہیں چاروں اطراف سے اس وقت اس علاقے کو گیرے میں لیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو انہیں شاہدین ہیں ان کے بھی کچھ بیانات ریکارڈ کیا جائیں اور جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں تاکہ اس علاقے میں یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے صحیح عبدالغنی کاکر یہ بھی بتائیے گا کہ زخمیوں کو کون سے اسپتال میں منتقل کیا گیا اور ان کی کیا صورتحال بتائی جا رہی ہے دیکھیں اس حملے میں جو زخمیوں انہوں والے تین اہلکار ہیں ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے انہیں اس وقت قریبی جو اسپتال ہے فرسٹیٹ کے لیے وہاں منتقل کیا جائے گا لیکن بعد میں یہ امکان ہے کہ انہیں سی ایم ایچ پویٹا شاید منتقل کیا جائے کیونکہ ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے متعدد گولیاں لگی ہیں ان تین اہلکاروں کو کیونکہ جس وقت ان کی گاڑی ایمبوش کی گئی تھی اس وقت یہ اہلکار سامنے ہی بیٹے ہوئے تھے اس گاڑے میں اور اس فائرنگ کی ضد میں برائے راست آئے ہیں جبکہ ایک اور اہلکار جو اسی طرح شدید زخمی ہوا تھا جامیت کریم وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے موقع پر شہید ہو گئے تھے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے موقع پر شہید ہو گئے اب درگنی کاکڑ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ وزیر آباد کے علاقے میں نہر اجلا کے مقام پر نہاتے ہوئے دو نوجوان ڈوب گئے نواہی گاؤں تھٹھا فقیر اللہ کے رہائشی رضوان مسیح اور ادنان بٹ نہر پر نہانے گئے تھے رضوان مسیح پانی کی لہروں کا شکار ہو گیا ویس کیو ٹیمز لاشیں ڈھونڈنے میں اس وقت مصروف ہے ادنان بٹ نامی نوجوان کو مقامی چرواہے نے تیز رفتار لہروں سے بچا لیا وزیر آباد کے علاقے نہر اجلا پر نہاتے ہوئے دو نوجوان ڈوب گئے نواہی گاؤں تھٹھا فقیر اللہ کے رہائشی رضوان مسیح اور ادنان بٹ نہر پر نہانے گئے تھے رضوان مسیح پانی کی لہروں کا شکار ہوا ویس کیو ٹیمز لاشیں ڈھونڈنے میں مصروف ہے ادنان بٹ نامی نوجوان کو مقامی چرواہے نے تیز رفتار لہروں سے بچایا ملک میں کرونا وارث شدت میں بتدریج کم ہی آنے لگی پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد تیس ہزار سے بھی کم ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ ہزار کے قریب مریض سے حدیاب ہوئے ہیں ملک میں کرونا وارث کی شدت میں باتدریج کمی آ رہی ہے پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد تیس ہزار سے بھی کم رہ گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ ہزار کے قریب مریض سے حدیاب بھی ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد کاسمی سے جی سجاد سہی شکریہ سجاد کاسمی راول بندی کے علاقے چونترہ میں نو افراد کا قتل مقتلین کی میتیں نماز جنازہ آبائی گاؤں میال میں ادا کر دی گئیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سحیل راجہ سے جی سحیل یہ بالکل لیکن دانتھانہ چونترہ کے علاقے میال میں قتل کیے گئے نو افراد کی نماز جنازہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ کے دوران پولیس کی جانب سے سخت سکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے تھے اہرے علاقہ کے ساتھ ساتھ جو ہے ایس 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 ایپریشن تارک ولایت اور ایس پی دعوال نے نماز جنازہ میں شریک کی شرکت کیا جبکہ فائرنگ کے واقعے میں تین خواتین چار کم سن بچیاں ایک کم سن بچہ اور ایک مرد کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا پولیس کی سخت سکیورٹی میں نو مقتلین کی مہیتیں جو ہے نماز جنازہ پنچائی گئی تھی جبکہ نماز جنازہ میں علاقے بر کی معزز سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ جو ہے علاقہ مہیت دین نے بڑی تضاعت میں شرکت کی ہے سہی شکریہ سوہیل راجہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی لیکن تبدیلی آنے کے بعد نئے باکستان میں سن سرکار کی پولیس کر رہی ہے مرمت غریب کی کراچی میں سائیکل پر کھلونے بیشنے والے کو پولیس اہلکار نے پانچ سو روپے کی چالان چٹ تھما دی سچ نیوز کو وصول ہونے وجہ چالان چٹ نے سائیکل سوار پر ون وے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے موٹر سائیکل کا قانون لگا دیا ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہو رونگ سائٹ پر سائیکل چلاتے ہو تم جانتے نہیں قانون بہت سخت ہے کراچی پولیس کے اہلکار نے سائیکل پر کھلونے بیشنے والے غریب کو قانون کا سبق پڑھا دیا سرک کنارے سائیکل پر کھلونے بیشنے والے محمد اقبال کو پولیس اہلکار نے ون وے کی خلاف ورزی پر ای چالان چٹ تھوا دی سائیکل سوار کا شناختی کار طلب کر کے اسے پانچ سو جرمانہ کیا گیا چالان والی ای سلپ میں سائیکل سوار کو چرافک پولیس کے جرمانے کی کوٹ ستر کے تحت چارچ کیا گیا جو کہ موٹر سائیکل سوار کو جرمانے کی دفعہ ہے چالان چٹ وصول کرنے کے بعد غریب آدمی کا رنگ اڑ گیا اور فریاد کرنے لگا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں پان سو روپے کہاں سے دوں گا کلیفٹن ٹرافک سیکشن کے مطابق یہ جرمانہ پولیس اہلکار غلام علی جمالی نے خود ادا کیا اور سائیکل سوار کو وارننگ کے بعد جانے دیا بلدیہ ازمہ کراچی کا سپر سٹار نیب کے ریڈار پر آ گیا مصطفیٰ کمال سے لے کر وسیم اقتر تر بلدیہ ازمہ کراچی میں منمانیہ کرنے والے مسعود آلم سے نیب نے حساب کتاب طلب کر لیا دوہر پندرہ میں تین ماہ کے لیے موطل ہونے والے مسعود آلم کے احساسوں کے بارے میں نیب نے جواب طلب کر لیا نیب نے مسعود آلم سے کینیڈا میں بنائی جانے والی جائدات کے بارے میں سوال لامہ بلدیہ ازمہ کے دفتر بھیج دیا مسعود آلم ہر دور میں بلدیہ ازمہ کراچی کے سرورہ کے منظور نظر رہے ہیں دوہر پندرہ میں شرجی لنام میمن نے مسعود آلم کو مالی بدوانی کے الزام میں تین ماہ کے لیے موطل کیا تھا دنیا میں لوگ باہر جا کر پاکستانی اپنے گھر والوں کے رقم بیشتے ہیں جبکہ مسعود آلم پاکستان سے پیسے کما کر کینیڈا میں مقیم اپنی فیملی کو بیشتے ہیں مسعود آلم نے نیب لیٹر سے لا تعلقی کا اظہار کیا شاید اجاز سچ ٹی وی کراچی قومی کرکٹین کا دوسرا پریکٹس میچ دربی شاعر میں جاری ہے پہلے روز میں سوہیل خان نے اپنی شاندار پرفارمنس سے سیلیکٹرز کو حیران کر دیا سوہیل خان نے ٹیم وائٹ کی جانب سے صرف 37 رنز کے عوض میں پانچ ویکٹر حاصل کی کرکٹ بورڈ نے پرفارمنس کو شاندار قرار دیتے ہوئے ویڈیو شیئر کی ہے یوں تو انسان موج مستی کے شوقین ہوتے ہیں لیکن یہاں تو سمندری مخلوقات بھی مزے کرنے نکل پڑی برطانیہ کے سمندر پر لہروں کے ساتھ درجنوں ڈالفنز کے کرتب دیکھ کر لوگ ہے رہا چین کے پہاڑی علاقوں میں پھولوں کے باہر نے ہر سو رنگ دکھے دیئے سفید اور گلابی پھولوں نے علاقے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے پھولوں کے خوبصورت نظارے اور دل فرے مہت سے فضاء موت تر ہو گئے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز